اسلام علیکم فرینڈز کیا حال چاہیے امید ہے آپ سب لوگ ٹک ٹاک اور فٹ فارٹ ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے وہ مختصر سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے بزنس کے حوالے سے ہم بات کریں گے ویڈاؤٹ انویسٹمنٹ اور زیرو سے بلکل آپ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں دوستو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فلانا بزنس کے لئے پانچ لاکھ روپیہ چاہیے دس لاکھ روپیہ چاہیے پندرہ بیس وغیرہ وغیرہ یہ بات ٹھیک ہے کہ جو بھی بزنس ہو اس کو سٹارٹ کرنے کے لئے پیسو کی ضرورت لازم ہوتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بزنس شروع کرنے سے پہلے اس بزنس کو پیسو کی بجائے اگر آپ اس کو صحیح طرح سے جانچ پڑتال کر لے اور اس کو آپ صحیح طرح سے سمجھ لے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لئے دماغ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے دوستو میں آپ لوگ کو ایک تین بزنس آئیڈیا جو ہے آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں پہلے نمبر پر ہے پروپٹی دوسرا نمبر پر ہے گاڑیو گاڑیو کا جو ہے لیندین خرید کر خریدنا اور فروض کرنا تیسر نمبر پر ہے ٹریول بزنس مطلب ویزو کا جو ہے ریکروٹ پین ایجنسی ویزو کا جو ہے فروض کرنا اور ٹک 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 کا کام تو اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ آیا ان تینوں بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لئے پیسو کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یا تینوں بزنس ایڈا ٹائم پر ایک آدمی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا تو اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے لازم ان تک دیکھنا ہے اس میں انشاءاللہ میں بہت مفید بات ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو کے لازم جو ہے ان تک دیکھنا ہے کیونکہ پھر بعد میں آپ لوگ ویڈیو آپ لوگ پورا دیکھتے نہیں ہیں بعد میں آپ لوگ پھر پوچھتے کہ اس کا کیا بنا اس کا کیا بنا تو میری گزارش ہے کہ ویڈیو کا آپ لوگوں نے لازم ان تک دیکھنا ہے سب سے پہلے دوستو بات کرتے ہیں ٹریول بزنس کے حوالے سے دیکھیں دوستو آج سے دس سال پہلے دوازار دس کی میں بات کروں گا دوازار دس میں جب میں ٹریول کا ٹریول جو بزنس ہے جو گلف کانٹریز کے جتنے بھی ویزے ہیں اور پرمٹ اور ٹک ٹک کی حوالے سے میں بات کروں گا تو اس کا اس بزنس کا جب میں سٹارٹنگ لے رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ اس پہ تقریباً چالی سے پچاس لاکھ تک روپیا آ سکتا ہے تو میرے ذہن میں یہی چیزیں گوم رہی تھی تو میں نے بجائے اس کے کہ میں اس فیڈ میں دس پندرہ بیس پچاس لاکھ انویسٹ کروں تو میں نے سوچا کہ پہلے میں اس بزنس کو اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لو اور اس بزنس کو میں اچھی طرح سمجھ سکو کہ ویزے کہاں سے ملتا ہے اس کا جو ہے لیندین کیسے ہوتا ہے اور اس کا پورا پروسس کیسے ہوتا ہے کدھر سے ویزے ملتا ہے تو میں نے جو ہے اس فیڈ میں تقریباً پانچ چی مہینے گزارے اور میں اس فیڈ میں جو ہے ایر ٹو زیڈ تک میں نے سب چیزوں کے جو ہے مجھے معلوم ہو گیا تو ایر ٹو اینڈ مجھے یہ پتا چلا کہ اس بزنس کو اگر آدمی ٹھیک ہے آپ اس میں انویسٹ نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر آدمی اس کو اچھی طرح جانچ لے اور جانچ پڑتال کر لے تو اس میں ایک روپیہ کبھی آپ لوگوں کو اس میں انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس کو آپ ایز ای کمیشن بھی جو ہے آپ لوگ سٹارٹنگ لے سکتے ہیں یہ جو تینوں بزنس میں نے آپ لوگوں کو بتا دی یہ پروپٹی یہ ٹریول اور یہ گاڑی کا بزنس یہ بظاہر طور پر جیسے یہ تینوں بزنس جیسے ہمارا ذہن میں اس کا نام آتا ہے تو ہمارا ذہن میں یہی آتا ہے کہ اس بزنس کو کسی بھی ان تینوں بزنس میں کسی بھی بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے کم از کم بیس پچیس تیس پچاس لاکھ سرمایہ ضروری ہے یعنی اس کے لئے بہت سرمایہ چاہیے لیکن ایسا ایسا بلکل بھی نہیں ہے میں خود بھی جو ہے ان تینوں کو میں کر رہا ہوں ان تینوں بزنس کو اور اس میں ایک روپیہ کی بھی انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج تک میں نے جتنے بھی ویزے بیچے ہیں ٹک ٹنگ وغیرہ ویزو کا جتنا بھی بزنس کیا ہے یہ ٹریول کا تو نہ تو مجھے شاپ کی ضرورت پڑی ہے نہ میں نے اس پہ ایک روپیہ آج تک دس سالوں میں میں نے ایک روپیہ انویسٹمنٹ نہیں کیا ہوا ہے میں جتنا بھی ڈیل کرتا ہوں ویزو کی حوالے سے تو میں زیرو انویسٹمنٹ پہ کرتا ہوں ادھر سے پاسپورٹ لیتا ہوں اسلامباد کراچی لاہور بھیجتا ہوں ویزا سٹرم کرتا ہوں تو آگے سے جو ہے جو بندہ مجھے پاسپورٹ دیتا ہے جو بندہ جا رہے باہر تو ان سے میں پیسے لے کے لاہور کراچی وغیرہ اسلامباد وغیرہ میں بیجت دیتا ہوں لیکن جیسے میں نے بتایا کہ اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے دوسرا ہے پلاٹنگ وغیرہ گھر وغیرہ اس کو بھی آپ جو ہے اس کی بھی جو آپ لوگ کے لیے کوئی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے ناش آفس لینے کی ضرورت ہے آپ لوگوں نے صرف اس فیلڈ کو سمجھنا ہے کہ پراپٹی کا کام کیسے شروع کیا جائے آپ لوگوں نے اس کو جو ہے نا اس ایک کمیشن آپ لوگوں نے اس فیلڈ سے سٹارٹنگ لینا ہے آپ لوگوں نے صرف یہ کرنا ہے کہ دو بندوں کے آپس میں ڈیل کروانا ہے مثلا میں آپ لوگ ایک مثال دیتا ہوں پر اگزیمپل ایک بندے کا پلاٹ ہے چار مرلا اس کا ٹوٹل قیمت ہے بیس لاک روپیان آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے وہ پلاٹ کسی دوسرے بندے پر بیچنا ہے ابھی یہ آپ لوگ آپ لوگوں پر ریپنڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کیسے ڈیل کرنا ہے دوسرے بندے پر کیسے جو ہے وہ پلاٹ کو سیل کرنا ہے تاکہ جو بندہ پلاٹ بیچ رہے اس کا بھی فائدہ ہو اور جو لے رہے اس کا بھی فائدہ ہو اور بیچ میں سے آپ لوگ آپ کا بھی کمیشن نکل جائے زیادہ تر لوگ کمیشن کے بارے میں یہ گمان رکھتے کہ بھئی یہ حرام ہے یہ حرام بلکل نہیں یہ حلال ہے میں نے باقیتہ مفتی وغیرہ عالم سے پوچھا ہے حرام کمیشن اس وقت یہ حرام ہو جاتا ہے جب آپ اس میں جوڑ بولتے ہو اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں بہت فائدہ ہے بہت فائدہ یہ ہے وہ آپ جوڑ بولتے ہو بعد میں اس کا نقصان ہو جائے یا مثلاً اس طرح تو پھر وہ چیز حرام ہے تو اس میں کوئی حرام والی اس طرح بات نہیں ہے کہ بھئی یہ پلاٹ جو ہے بیس لاکھ یہ ہے آپ نے اس کو تو خیر یہ نہیں بولنا کہ یہ مطلب اس میں بیس لاکھ پہ بیس لاکھ پہ یہ پلاٹ خریدا ہے آپ نے صرف دو بندوں کے آپس میں ڈیل کروانا ہے تاکہ دونوں کا فائدہ ہو جائے تو پھر یہ آپ پہ ڈیپن کرتا ہے کہ بیس لاکھ کا پلاٹ ہے تو آپ نے کس طرح اکیس یا بائیس یا تائیس لاکھ روپے پہ اس کو بیچنا ہے اسی طرح سیم گاڑیو کا بھی اسی طرح سیم جو ہے لیندین ہے گاڑیو کو بھی جو ہے آپ لوگ کے لئے کوئی بھی بارگین لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ سارا آپ آج کل جو موبائل ہے اس نے کافی زندگی جو ہے آسان کی ہوئی ہے اور کافی سہولت ہے موبائل سے کافی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو آپ لوگ جو ہے موبائل سے کافی جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں گاڑیو کے جو ہے لیندین ہے گاڑیو کی حوالے سے آپ لوگ نے توڑا بہت جان میں پھر کہوں گا کہ ان تینوں فیڈ کو اگر آپ لوگ ایر ٹائم سٹارٹ کر سکتے ہیں یا الگ الگ لیکن سٹارٹنگ لینے سے پہلے لازم آپ لوگوں نے الگ الگ فیڈ کو سمجھنا ہے کہ اس کو فلاتنگ یا پراپٹی یا ٹریول یا گاڑیو کا جو ہے آپ لوگوں نے جس فیڈ میں بھی جانا ہے تو لازم سمجھنا ہے کہ ڈیلنگ کس طرح کرنی ہے جب آپ لوگ اچھی طرح سمجھ جائے تو مجھے اقین ہے کہ آپ زیرو انویسمنٹ سے بھی آپ لوگ سٹارٹنگ لیکھ سکتے اور آپ لوگ کر سکتے ہیں ان تینوں بزنس کے لئے ایک روپے بھی نہیں چاہیئے تو دوستو یہ بہت سارے لوگ کر رہے ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ اس طرح کر رہے بس شرط ہے کہ آپ لوگ انہیں سارے بزنس کو سمجھ سمجھ کس طرح کرنا ہے اور میں خود بھی یہ کر رہا ہوں اتنا مشکل کام نہیں ہے اب جیسے کہ آپ لوگ ٹریول کا مثال لے ویزا کا مثال پر ایزمپل کراچی میں ویزا مل رہا ہے لیبر کا ویزا مثال لیجیے دو لکھ روپے کا ویزا مل رہا ہے تو آپ لوگ اپنے علاقے میں ویزا دو بیس پہ بیچ سکتے دو تیس پہ سکتے اپنے لئے آپ لوگ پراپیٹ اور کمیشن رکھ سکتے ہیں تو اسی طرح یہ کام ہوتا ہے تو ویڈیو جو ہے وہ کپی ہو رہا ہے یہ لمبی اور میں نہیں چاہتا کہ آپ بور ہو جائے تو یہ مختصر سی ویڈیو تھی ویڈیو کپی لمبی ہو سکتے لیکن میں نہیں چاہتا کہ کپی لمبی ویڈیو ہو جائے تو میں ویڈیو کو وائن اپ کرنے لگا ہوں انشاءاللہ پھر ملیں گے بابلی سکورو کو دیجئے اجازت اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ